ایک بڑی خبر دکھائیں جس کے بعد یہ دردناک حادثہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے اشون سندر اپنی پتنی کے ساتھ ہٹل لی میرے دن سے دینر کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے اور اسی دوران حادثہ ہوا ان کی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرائی اور اس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی پرساد بوسکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے پرساد کیا جانکاری مل رہی ہے دیکھیں یہ حادثہ کل رات میں بارہ ساڑے بارہ بجے کے بیچ میں ہوا ہے اور یہ جو علاقہ ہے چننہی کا پور شورس علاقہ ہے دین مریڈین میں بتایا جا رہا ہے جو جو کاتمک جانچ کے آداریس کی دونوں آنا خاکے نکل رہے تھے ہوتل میں اور آچانک ان کے گاڑی میں آگ لگی تو آگ پیسے لگی اس کے قارن کا بھی پتا چل نہیں پایا ہے پولیس جانچ کر رہی ہے دونوں کا جو شو ہے پوری طرح سے جل گیا ہے اور پلال جس وقت یہ حادثہ ہوا وہاں اس پاس میں لوگ موجود نہیں تھے کار میں آگ لگی اس کے بعد ان کو باہر نکالنے یا بچانے کی کوشش کی گئی کیا بلکل نہیں کیونکہ دونوں بھی کار کے اندری تھے اور جب تک فائر برگیڈ یا پھر کوئی پہنچتا وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ سانیے لوگ ہیں اور پولیس کی جانچ کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ باڈیس پوری طرح سے جل گئی تھی بیونڈ ریسن اور باڈ میں فائر سندرس کا ایک انجن بلائے گیا اور آنگ بجانے کے بعد دونوں کا جو شب ہے وہ اپتال نزدیک کے جورنمنٹ ہوسپیکل میں لے کے گئے اور فنان وہی پر ان کے دونوں کا پاسیو شدیل ہے بہت بہت شکریہ پرساد اس پوری جانکاری کے لئے آپ کا تو کار ویسر اشون کی موت ہو گئی ہے ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں تھی اور گاڑی میں آگ لگی اس کے بعد دونوں گاڑی میں لگی آگ کی چپیٹ میں آگ ہے اور جس کے بعد دونوں کی موت ہو گئی ابھی زیادہ عمر بھی نہیں تھی اشون کے 32 سال ان کی عمر تھی کئی چیمپنشپ ریسنگ چیمپنشپ انہوں نے جیتی تھی لیکن اچانک یہ دکھت خبر ان کی موت ہو گئی کار میں آگ لگنے کی وجہ سے پیڑ سے کار ٹکرا گئی آگے بڑھتے ہیں ان دنوں پورے دیش میں بورڈ کی پرکشائیں ہو رہی ہیں لیکن اتر بھارت کے کئی راجیوں سے پرکشاؤں میں نقل نقل کی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آ رہے ہیں عام طور پر میڈیا میں راجنیتی کے خبروں پر زور دیا جاتا ہے اور نقل کی تصویروں کو چھوٹی موٹی خبر بنا کر نپٹا دیا جاتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اور چنتا جنک خبر ہے کیونکہ یہ دیش کی اگلی پیڑی کو خراب کر رہی ہے ہمارے پاس دیش کے کئی حصوں سے نقل کی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں اتر پردیش مدی پردیش اور ہریانہ بھی شامل ہیں سامنے والی کے نقل کی ایسی تصویریں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے پوری ریپورٹ دیکھیں بورڈ کے انتحان شروع ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے نقل مافیا کا جنگل راج یوپی حریانہ اور ایمپی تک نقل مافیا کس قدر دیش کے چھاتروں کے زندگی داؤں پر لگا رہے ہیں زرہ تصویروں پر گوھر کیجئے پہلی تصویر یوپی کے دیوریا کی ہے جہاں پریقشاہ ہال میں زینیوز کے کیمرے پر کئی چھاتر چھاترائیں نقل کرتے ہوئے پائے گئے یوپی کے کاشامبی میں تو باقایا تھا کلاس میں چھاتر کھولے آنگ پرچی رکھ کر نقل کرتے ہوئے ملے تیسری تصویر ہریانہ کے گروگرام کی ہے یہاں تو ایک چھاترہ پوری کتاب لے کر نقل کر رہی تھی ایمپی کے مورینہ میں بھی پریقشاہ کیندروں میں بھاری ماترہ میں نقل کی پرچیاں بھرا مد ہوئی اب آپ کو یوپی میں بورڈ پریقشاہ کے دوران نقل کا پورا سچ وستار سے دکھاتے ہیں دیوریا کے ایڈی انٹرمیڈیٹ کالج میں چھاترائیں نقل کرتی وی پائے گئیں زینیوز کے کیمرے میں کھولے آم نقل کی تصویریں ریکارڈ ہونے لگی کلاسروم کے کھڑکی پر نقل کی پرچی رکھی گئی پھر پریقشاہ کیندر میں موجود ٹیچر نے کھڑکی سے نقل کی پرچی نکالی اور چھاترہ کو دے دی اس سے پہلے کی چھاترہ نقل کر پاتی زینیوز کے کیمرے میں یہ ساری حرکت ریکارڈ کر لی اس کے بعد ماسٹر جی کہنے لگے کہ چھوڑیے جانے دیجی نقل ہم مجتہدی سے کر رہے ہیں نقل ہم بیلکل روکیں گے اور روکنے کا پریاس کر رہے ہیں اس میں سپھلتا بھی ملی ہے اب آپ کو یو پی کے کوشامبی کی تصویریں دکھاتے ہیں یہ زلان نقل کے ماملے میں بہت بدنام ہے ووڈ پریقشاہ کے پہلے ہی دن یعنی ہندی کے پیپر میں کس قدر نقل ہوئی ذرا دھیان سے دیکھیں یہاں پریقشاہ کے اندر پر ٹیچر کتاب سے ڈکٹیشن دے کر چھاتر چھاتراؤں کو نقل کراتا ہوا دکھا اتنا ہی نہیں وہ ایک چھاترہ کی کوپی میں خود ہی لکھنے بھی لگا کلاس روم میں باقاعدہ نقل والے پرچے بانٹے گئے ایک چھاتر نے نقل کی مانگ کی تو اسے بھی بڑا سا پرچہ دے دیا گیا اب ذرا یوپی کے گونڈا میں نقل کا حال دیکھ لی جی گونڈا کے بھگت سنگھ انٹر کالج میں بوڈ پریقشاہ دینے والوں کو کھڑکی سے باقاعدہ نقل کروائی جاتی ہے اتنا ہی نہیں ہر سوال کا جباب یا تو کھڑکی سے پرچی بھیج کر دے دیا جاتا ہے یا کھڑکی پر کھڑے ہو کر کتاب سے دیکھ کر پرشن کا اتر بتایا جاتا ہے گونڈا میں نقل کی بات تو پردھار منتری نریندر موڈی تک بھی پہنچ چکی ہے گونڈا میں تو جتھا بن چوری کا بیجنس سلتا ہے بیاپار چلتا ہے یہاں چوری کرنے کی نلامی ہوتی ہے بھائیو 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 کانٹرکٹ دیئے ٹینڈر نکلتا ہے ٹینڈر کہ ہمارے یہاں اگر پریشا کا کینڈر لگا دوگے تو اتنی بولی بولی جاتی ہے تم پریشا کا کینڈر لگا دو بابو کو اتنا پیسہ مل جائے گا اور جو کینڈر ملتا ہے وہ ہر بیجیارتی کے ماں باپ کو کہتا ہے دیکھئے تین ہزار ڈیلی کا دو ہزار ڈیلی کا پانچ ہزار ڈیلی کا اگر گنیز کا پیپر ہے تو اتنا بیجیان کا پیپر ہے تو اتنا نکل مافیا صرف کھولیام نکل ہی نہیں کرواتے بلکہ پولیس والوں کے روکنے پر جان لیوہ حملہ بھی کر دیتے ہیں مطورا کے شرکریشن چیتنے انٹر کالیج میں پریشا کینڈر پر دسویں کی پریشا کے دوران پرشن پتر باہر لاکر بھیڑ کو تھما دیا گیا یہ دیکھ کر سپاہی شیکھر بنسل نے بھیڑ کو بھگانے کی کوشش کی اسی بات پر پیٹ پیٹ کر اسے لہولوان کر دیا گیا تسوینے ساپ بتا رہی ہیں کہ یوپی میں فلحال تو نکل کا ہی راج ہے ہریانہ میں بورٹ پریشا کے دوران ماتا پیتا اور لاکھوں چاتر ٹینشن میں ہے تو وہی نکل مافیا اور نکل کے دم پر پاس ہونے کی کوشش کرنے والے خوش ہیں تسوینے تو کم سے کم یہی کہہ رہی ہیں ہریانہ کے گروگرام میں باروین کی پریشا کے دوران کئی حیران کرنے والی تسوینے نظر آئے گروگرام کے راجکی ورشت مادھیمک ودیالے پٹوٹی میں بورٹ کے انتہان چل رہے ہیں پریشا کے اندر میں ہندی کے پیپر کے دوران ایک چاترہ پوری کتاب کھول کر آرام سے نکل کرتی ہوئی ملی ٹیچر نے اس کی کتاب چھیننے کی کوشش کی تو وہ رونے لگی ہار کر پرش ٹیچر نے مہیلا ٹیچر کو بلایا میڈم کی کوشش بھی بیکار گئی اور چاترہ زور زور سے رونے لگی لیکن کتاب نہیں چھوڑی آخر کار مہیلا ٹیچر بھی وہاں سے چلی گئی اور چاترہ دوبارہ کتاب لے کر نکل کرنے لگی ہریانہ میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی نکل کی تصویریں رہو تک میں دہی ہیں یہ ہریانہ کے پور مکھیونتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کا گاؤں سانگی ہے جہاں بارمی ککشا کا ارتشاستر کا پیپر چل رہا ہے لیکن یہاں پریقشارتھیوں کے گھر والے اپنے بچوں کو نکل کروانے کے چلتے جھنڈ میں پرچیاں بنا رہے ہیں یہاں ایسے ایک نہیں بلکہ کئی جھنڈ ہیں اور یہ سب نکل کے چکر میں سپائیڈر مین بھی بن رہے ہیں یہاں پولیس بھی تینات ہے لیکن پولیس صرف موک درشک بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہم کھڑوالی گاؤں پہنچے اور یہاں پر بھی ہمیں حالات ویسے ہی دکھائی دیں یہاں بھی کھڑکیوں کے ذریعے پرچیاں پہنچائی جا رہی ہیں آج ہریانہ میں دسکی کا ساماجیگ ویجیان کا پیپر تھا لیکن اس پریقشار کے اندر پر کیا حال ہے آپ خود دیکھ لیچے یہاں اگزام چل رہا ہے اور یہاں پرچیاں دی جا رہی ہیں ایسا کچھ حال ہے آگے جاؤ گے تو یہاں بھی پورا گینگ ہے یہ سکول ہے بھائی سب پیپر یہی چل رہا ہے گیا آؤ ذرا دیکھتے تو یہ سکول کا پچھلا حصہ ہے تو یہاں بھائی سب پرچی دے رہے ہو گیا تو یہ اگزام سینٹر ہے یہاں پر پرچیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے ساماجیگ ویجیان آج دسمی کا سوشل سینس کا پیپر ہے بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نکل نہیں ہوتی لیکن حقیقت یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے کھڑکی سے پرچیاں آ رہے ہیں بہانے بہت ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ نکل جاری ہے بھائی سب کھونسا پیپر ہے کتابیں ہاتھ میں سوشل سینس کا پیپر ہے پرچیاں بنائی جا رہی ہیں یہاں لوکل ہونے کے ناتے چنوٹی ہے بہت ہے کیونکہ جو بچے ساتھ میں آتے ہیں ان کے پیرینٹس یا کوئی کوئی ساتھی ساتھ میں جو آتے ہیں یہاں جتنی روکڑی کوشش کے کسی ہے پیچھے پولیس والے کو بیجے ہم خود پاگے بار سے تو بے ادھیگا لیاں ملے گی یا کوئی پتھر ہمار دیتا ہے یہاں تک کہ ہمارے کمروں کے اندر پتھر آتے ہیں لپٹے ہوئے نکل لپٹ کے پتھر مار دیں گے اور ایک نمبر کے آنسر کھڑکیوں سے بول بول کے بتا دیتے ہیں ایسا بھی ہوئے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبار کسی کسی پیپر میں ایسا بھی ہوتا ہے باہر سے اچھی آواز میں بول دیتے ہیں بھیوانی میں نکل کی تمام تصویریں زی میڈیا کے کیمروں میں ریکارڈ ہوئی تھی زی نیوز کی خبر کے بعد ہریانہ پرشاسن کی نین ٹوٹی ہے ہریانہ میں مادھیمک شکشا بورڈ کے سچیب نے سبھی پریقشا کیندروں پر نکل روکنے کی سخت ہدایت دی ہے پولس پرشاسن لاکھ دعویٰ کرے مگر نکل مافیا کو روکنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے پیرو رپورٹ زی میڈیا نکل کر کے بچے پاس ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کر کے ہمارا بھوش ہمارے دیش کا بھوش فیلو سبتا ہے